رائپور سے جہاں نلمبت ڈی جی مکیش گپتہ کا ایک اور کارنامہ اجاگر ہوا ہے قریبی اردالی کو پرموشن دے کر سب انسپیکٹر بنایا راکیش جات کی 20 سال پہلے اردالی پد پر بھرتی ہوئی تھی 2007 پر پد نام بدل کر سہائے کارکشک بنایا گیا 2010 میں پھر سے سہائے کارکشک سے آرکشک ڈی جی بنایا گیا اور نلمبت ڈی جی مکیش گپتہ کا ایک اور نیم بیرود کارنامہ اجاگر ہوا جس میں مکیش گپتہ کے قریبی اردالی کو آؤٹ آف ٹرن پرموشن دے کر سب انسپیکٹر بنا دیا گیا تھا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سورات سمتہ ہیمن شرمہ ہماری سار لائپ ڈھڑ گئے ہیں ہیمن نئے کھلا سے ہو رہا ہے ایسی میں انسپیکٹر بنایا گیا اوید فون ٹیپنگ کا بھی ماملہ اس میں اجاگر ہوا لیکن اب ایو ڈبلو کی دوارہ جو نوٹس دیا گیا ہے اس کے تحت کیا کاروائی گونی ابھی باقی ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں راکیز جاڑ کے بارے میں جاننا ہوگا راکیز جاڑ جو نیلمبیت دیجی ہیں مکیش گپتہ ان کے قریبی بیقتی ہیں اور 1999 میں وہ کلرک یعنی چپراسی کے پت پر نیوک تو ہوتے ہیں لیکن 2005 میں ان کا پندنام بدل دیا جاتا ہے جہاں جہاں مکیش گپتہ رہتے ہیں چاہے وہ درگ ہو چاہے بلاسپور ہو چاہے انہیں کوئی جگہ ہو وہاں وہاں پر مکیش گپتہ اپنے جو قریبی ہیں راکیز چارٹ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو ان کو turn out of turn promotion دے دیا گیا ایک تو پہلے یہ نیم نہیں ہے کہ کوئی بھی جو بیقتی اگر چپراسی کے پت پر ہے تو اسے سیدھا سب اسپیکٹر بنا جائے اور ایک out of turn promotion نہیں دیا گیا دو دو out of turn promotion انہیں دے دیا گیا اور اگر بات کی جائے تو نقسل موڑچے میں تانات جو افسر رہتے ہیں ان کو سیدھے out of turn promotion دیا جاتا ہے لیکن راکیز جاٹ ایک لرک کے پت پر وہاں پر پدست تھے تو ایسے میں ان کو سیدھے سب اسپیکٹر بنایا جانا کہیں نہ کہیں سوالوں کے گھیرے میں آ گیا ہے اور اس کا کھلاسہ تب ہوا جب اوے ٹھون ٹیپک ماملے میں یو ڈبلو جانچ کر رہی ہے تو اسی دوران جو راکیز جاٹ ہے جو موڑچے گھٹا کا بہت قریبی آتمی ہے اس کو جب نوٹیس دے کے بار بار پوستاش کے لئے بلایا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں آنے کے بعد یو ڈبلو اس کے پورے جو تکھیوں کی جانچ کی اس کے پروفائل کھنگالنے کے کوشش کی تب اس بات کا پتہ چلا حالانکہ یو ڈبلو اب پوری تیاری کر رہا ہے کہ اس کے خلاب بھی کروائی ہوگی اور اس کے قریبیوں سے بھی پوستاش ہوگی راکیز جاٹ کے جو پریوار والے ہیں ان کے اور کچھ قریبی لوگوں سے بھی پوستاش کی جائے گی اس کا پورا اور جو پروفائل ہے وہ کھنگالا جا رہا ہے لیکن موکیز گپتہ جو نرمبیت ڈی جی ہیں وہ بار بار اس طریقے سے گلتی انہوں نے اپنے کارے کالک کے دوران کی تھی ایک تو اس طریقے سے دیکھا گیا تھا کہ ریکھا نائر کو کس طریقے سے انہوں کو فائدہ پورچایا گیا تھا نوکری پر وہ ریکھا نائر تھی لیکن اپنی ڈیوٹی میں آننا آنے کے بعد بھی ان کو لگتار ان کا جو تنخواہ ہے وہ ملتا تھا موکیز گپتہ کی بہت کاریبی ریکھا نائر بھی رہی ہے اور راکیز جات مطلب جو جو موکیز گپتہ کے بہت کاریبی بیقتی رہے ہیں انہوں نے کہیں بندرباد کیا ہے اور ایک اور جو معاملہ ہے وہ راکیز جات کے روپ میں اجاگر ہوا ہے جو بیقتی 1999 میں کلرک پر نیوکتہ ہوتا ہے 2005 میں پدنام بدل جاتا ہے اس کے بعد 2011-12 میں اور ترن پرموشن دی دیا جاتا ہے تو پوری طریقے سے جو ان کا سب اسپیکٹر کا پد ہے وہ پوری طریقے سے سوالوں کو گھیرے میں آگئے حالانکہ اب جلد ہی راکیز جات کے اوپر یو ڈبلو کروائی کرنے کی تیاری میں ہے اس کا پوری طریقے سے جو اور پروفائل ہے اور کیا کیا اس میں ثبوت ایو ڈبلو زٹا سکتی ہے اس کو کھنگالنے کی کوششی سے یو ڈبلو کر رہی ہے ہمن جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بہت طریقے سے جو نیم قائدیں ان کو تاک پر رکھ کر اچانک سے پد پر پر پرموشن مل جانا ایک پورا سسٹم ہے جو شک کے دائرے میں آتا ہے یا کانونی کاروائی کے دائرے میں آتا ہے ایسے میں جب کھلاسے ہوئے ہی ہیں ایک سسٹم ایک ویقتی کے دوارہ نہیں سنچالت ہوتا ہے تو ایسے میں اب جب یہ کھلاسہ ہو گیا ہے کہ گڑھ بڑیاں اور بھی ہیں تو کتنے اور کھلاسے ہونے یا کتنے نام اور سامنے آنے کی امید اب کیے جانے لگی ہے دیکھیں میں اس بات کا ایک شکر کرنا چاہوں گا انیس دوہزار تیرہ انیس نومبر دوہزار تیرہ کا ان کو سہیک پد جو تھا سہیک آرکچک وہ بنایا گیا تھا لیکن اس کے بات گیارہ دسمبر دوہزار تیرہ کو ہی انہیں سیدھے وہاں پر سہیک آرکچک بنا دیا جاتا ہے تو ایسے میں ان کے جو اس طریقے سے ان کو جو سمیسپیٹر بنایا گیا وہ کہیں نہ کہیں جانچ اس میں جرور ہوگی لیکن اسی طریقے سے کئی اور نام آ سکتے ہیں نشیط طور پر یو ڈبلو سے ہماری بات چیت ہوئی تھی کچھ ادھکاریوں نے یہ بات کو بتایا ہے کہ ایسے کئی افسر ہیں جو اس طریقے سے کام اور اس طریقے سے پد میں بنے ہیں تو ان جو ادھکاریوں کی سوچی بنا لی گئی ہے اس سوچی کے ادھار پر شہنید کر وہ سبھی پر کروائی کی جائے گی ایک ایک کو یو ڈبلو پستاج کے لیے بلائے گا کیونکہ جب یو ڈبلو میں موکیس گپتہ تھے انہوں نے جم کر بندر بات کی ہے اپنے قریبیوں کو سب سے زیادہ فائدہ موکیس گپتہ نے پہنچایا ہے اس لیے ابھی موکیس گپتہ کافی مشکلوں والے دور سے کجر رہے ہیں انہوں نے جس طریقے سے بندر بات کیا چار سو بیسی کا معاملہ وہاں پردرج ہے تو اس معاملے کو لے کر ان کی تلاشی ہو رہی ہے لیکن بار بار ٹھکانے وہ بدلتے نظر آ رہے ہیں لیکن اکر دیکھا اسی طریقے سے پہلی سرکار میں موکیس گپتہ نے کام کیا تھا حالانکہ نیتاؤں کا بھی کافی سرائے ان کو ملا تھا کیونکہ بینہ نیتاؤں کے سرائے کے یہ ایسا وہ نہیں کر سکتے تھے پوری طریقے سے اکر دیکھا جائے تو موکیس گپتہ منمرضی طریقے سے جو پورا کام ہے وہ کرتے تھے اپنے قریبیوں کو فائدہ پہنچاتے تھے کیونکہ جب اوید فورٹ ٹیپنگ معاملے وہ ان پر معاملہ درج ہوا تو کئی چوکانے والے کھلاسے لکتار ان کے اوپر ہوتے گئے ریکھا نائر کا نام آیا اب راکے زیاد کا نام آ گیا تو اسی طریقے سے ایک سے دو اس سے سنکھا بھی زیادہ بڑھ سکتی ایسے ادھیکاری ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کام کیا ہے ان کو بھی سیدھا آؤٹ اپٹرن پروموشن دے دیا گیا ہو تو چھبیس جو یو ڈابلو کے افسر ہیں جن کا ٹرانسپر کیا گیا تھا جسے اسپیسل چھبیس نام دیا گیا تھا ان ادھیکاریوں میں سے بھی دو یا تین ادھیکاری ایسے ہیں جو پرو سے ہمیں پتا چلا ہے انہوں نے بھی سیدھے اسی طریقے سے جو پد ہے وہ پایا ہے تو ان کے خلاب بھی کروائی ہوگی پوری سوچی تیار یو ڈابلو کر رہی ہے سوچی تیار کرنے کے بعد ناموں کو چہنی کر اس پر کروائی کی جائے گی چلے بہت شکریہ تمہیں جانکاری تھی ایمان اور اب آگے خبر جہاں سبنی کے چھنے